پاک ٹی فینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناسنگ رامی بھار نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان کی وضائیہ نے بھارت کا موہ توڑ کے یہ بتا دیا کہ ہم اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور ہمیں وقت تیار ہیں جس کے بعد بھارت کے عسان خطا ہو گئے اور اس نے پاکستان سے معافی مانگی کہ یہ مثال گلتی سے ڈریکشن چینج ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جا گرا لیکن پاکستان نے بھارت کو جواب دینے کا اندیا دے دیا ہے اور اپنے مثال ہائی الیٹ کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر بھار نے کوئی پنگا بازی کی تو یہ جنگ اتنی بھیانک ہوگی کہ لوگ روس اور یکرائن کی جنگ کو بھول جائیں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان اور بھارت کرمیان یک تم بگڑتی ہو صورتحال کے بارے میں عام اور حیران کن معلومات پرام کرنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التباس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود پہلے کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہت سانی موصول ہو سکے تو آئیے ناصرین چل کر آج جو موضوع کو آگاز کرتے ہیں ناسنگ رامی بھارت کے چیف منسٹر یوگی عدیتیا ناط نے تقریباً ایک ماہ قبل اپنے ایک اعلان میں ٹھارہ فروری کو یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان پر براموس مزیل سے سرجیکل حملہ کرے گا اور یہ مزیل لکناؤ سے فائر کیا جائے گا جو لکناؤ سے جا کر پاکستان پر حملہ کرے گا اب جبکہ پاکستان کے میاں چننوں کے علاقے میں مزیل سے حملہ کیا گیا تو اس علاقے کے لوگوں نے فوراں اس مزیل کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی اور کہا کہ یہ مزیل پاکستان پر گرایا گیا ہے اس مزیل سے کیا تباہ کاریاں ہوئی ہیں ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قیم نہیں کی جا سکتی ناظنگ رامی پہلے تو بھارت خموش رہا اور اس مزیل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جب پاکستان اس مزیل کی چھان بین کی تو یہ پتا چلا کہ بھارت کی جانب سے یہ عملہ ہوا ہے اور جو مزیل بھار نے پاکستان پر گرایا ہے اس کے اوپر سے ہر قسم کا نام و نشان ختم کیا ہوا ہے کہ بھارت کا نام نہ آ جائے لیکن یہ پاکستان کے ریڈار میں آ گیا یہ براموس مزیل روس اور بھارت کا مشترکہ بنا ہوا ہے پہلے بار نے کہا کہ یہ پاکستان میں خود کا شملہ ہوا ہے پھر کہا کہ یہ پاکستان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر تباہ ہوا ہے بھارت پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی امیت کو ختم کرنا چاہتا ہے تاں کہ دنیا میں پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی ساہ خراب ہو جائے کچھ بارتی یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو یا بلاک ٹری کی سیریز ہوئی ہے ناسنگ رامی بھار نے اس بات کو ڈینائی کر لیا ہے کہ یہ بھارت کا مزائل ہے لیکن ابھی بھی وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے بھارت کے راج ناسنگ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل فارٹ ہو گیا تھا گلتی سے ادھر جلا گیا ہے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جس مزائل پر وار ہیڈ لگا ہوا ہو وہ جا کر ہٹ ہو جائے تو کیا یہ گلتی سے ہوا ہوگا اگر یہ مزائل گلتی سے قطر یا چین پر جا گرتا اور ان ملکوں میں ایٹمی جنگ شروع ہو جائے اور دنیا تباہ ہو جائے تو یہ یہی کہیں گے کہ گلتی سے ہو گیا ہے اگر اس بات کو مان بھی لیا کہ بھارت سے گلتی ہو گئی ہے تو بھارت کو چاہیے تھا کہ فوراں اس بات کو پاکستان اور پوری دنیا کو بتاتا کہ ہم سے یہ گلتی ہو گئی ہے لیکن بھارت بہتر گھنٹوں تک خاموش رہا نازنگ رامی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اگر پریس کانفرنس نہ کرتے اور دنیا کو نہ بتاتے تو بھار نے دنیا کو کہنا تھا کہ دیکھو پاکستان کو نہیں پتا کہ کوئی مزائل آپ کے ملک میں ہم سے گلتی سے ہٹ ہو گیا ہے نازنگ رامی یہ بات بھی سامنے رکھی جائے کہ بی جی پی نے اتر پردیش 2017 میں 302 سیٹیں حاصل کی تھی اور اس مرتبہ 255 سیٹیں حاصل کی ہیں پچھلی مرتبہ کی نسبت ان کے 57 سیٹیں کم ہوئی ہیں اور ان کے مقابلے میں سماج وادی پارٹی نے اس مرتبہ تقریبا 111 سیٹیں حاصل کی ہیں جو کہ پچھلی مرتبہ کی نسبت 64 سیٹیں زیادہ ہیں اس دادو شمار کے مطابق بی جی پی کا گراف گرا ہے اس میں انہوں نے جو کام کیے ہیں ایک تو انہوں نے یوگی کی سیلیبریشن کی ہے اور دوسرے نمبر پر جو کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایجنریس نے ان کو دھوکا دیا ہے اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت ہی آلہ قسم کی ایجاد کی ہے جو کسی بھی ریڈار میں نہیں آتا ایسا میزائل تیار کیا ہے جبکہ وہ ریڈار میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے ناظنگ رمیہ بھارت اس بات سے سکت پریشان ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے ان کے سکلت بیانگیں پر ہونا یہ تھا کہ پاکستان اپنے سات چین کو ملائے جو کہ پاکستان کا بہت ہی اچھا دوست ہے اور سات ملائے رشیہ کو چونکہ اس سے بھی پاکستان کے بہت اچھے دوستانہ تعلقات قیم ہو چکے ہیں اور یہ تینوں جائیں اقوامی مدہیدہ کے پاس اور بھارت پر مسئل استعمال کرنے پر بین لگوائیں یہ انتہاب پسند اور دہشت گھر بن کر بیٹھا ہوا ہے ناظنگ رمی اب یہ اس انتہاب پسند یوگی دیتیا نات کی وجہ سے جو یوپی میں اقتدار میں آ چکا ہے اس نے وہاں کے رہنے والے چار کروڑ مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی ہے جس سے وہاں کے مسلمانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی اور یہ انتہاب پسند یوگی ادیتیا نات نے کہا ہے کہ میں ہندوستان میں مسلمانوں کی کوئی بیلڈنگ برداشت نہیں کر سکتا اور تاج محل تک کو گرا دوں گا اور ہندووں سے کہا ہے کہ میں نے ابو جی کہنے والے مسلمانوں سے تمہارے حق کا رزق چھینکار تمہارے نام کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ مسلمان جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضے سے پاکستان نہیں گئے تھے ہم نے انڈیا کو چوز کیا تھا اس نے کہا ہے کہ پاکستان نہ جانے والے مسلمانوں نے پاکستان نہ جا کر ہندوستان پر کوئی عسان نہیں کیا آپ لوگ ہندووں کا سارا راشن کھا جاتے ہو نازنگ رامی مودی پھر بھی کچھ لحاظ کر لیتا تھا اس سے کسی لحاظ کی کوئی امید نہیں ہے 24 کے لیکشن کے لیے کانی ڈیٹ بنا ہوا ہے مودی اور کوئی سیاستدان اس کو پسند نہیں کر دے مودی نے اتر پردیش کے لیکشن کی جیت کی باقیدہ ریلی نکالی اور خوب جشن منایا ہر جگہ گیا اور اپنی جیت کا اعلان کیا ہے لیکن اب یوگی ادیتیا نات کو ہندوستان میں نہ پسند کرنے والے بھی لوگ بہت ہیں اور اس کو پسند کرنے والے بھی بہت ہیں بلکہ اس کو دیوتا گروہ ماننے والے بھی بہت ہیں اس کا یہ کہنا ہے کہ تاج محل تک کو گرا دوں گا اگر یہ وزارت حاصل کر لیتا ہے تو دوزار چوبیس میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی ترقی کے کوئی مقنات نہیں ہے اب اگر یوگی حکومت میں آ جاتا ہے تو اس نے پاکستان پر حملے کرنا شروع کر دینے ہیں جو ابھی حملہ کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ حملہ نہیں کیا بلکہ گلتی سے ہو گیا اب اگر ان کی بات کو لیا جائے کہ گلتی سے ہو گیا ہے تو ان کو جنیٹرن نیشن لے کر جائیں چین ہمارے ساتھ ہے اور روس بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے ویٹو کرنے کی صلاحیت بھی مجود ہے بھارت پر بین لگائیں کہ تم اس قابلی نہیں ہو کہ تم اپنے دھیاروں کو مینج کر سکو نہ ہی تمہارے پاس ٹیکنالوجی صحیح ہے آپ نے مزیل سے مارکنگ مٹائی ہے کہ پتہ نہ چل سکے اور اگر پکڑے بھی جائیں تو گھیں گے پاکستان نے خود کا شملہ کر دیا ہے نازنگ رمیش یہ گلتی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر بھار نے کیا ہے آنے والے وقت میں پاکستان اور بھارت بنمیان کون سا نیا دنگل سجنے والا ہے یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی